کہ ہم اچانک آپ کو ایک اچھا احتساب دیں گے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی آپ تو تاریخ کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ پر امید ہیں کہ جو ابھی جو احتسابی جو عمل شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بہت ہی صاف اور شفاف شیشے کی طرح سے ایک نظام وجود میں آئے گا نہیں مرتبہ بھائی میری نظروں میں تو بلکل بہت غلط راستے پہ ہم چل پڑے یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے بدقسمتی سے پچھلے ضیاء الحق صاحب نے جو آئین میں تباہی مچائی اس تباہی کے بعد ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی آپ عوامی منڈیٹ کو نگیٹ کر سکتے ہیں عدالتوں کے ذری یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اگر جمہوری نظام کو آپ نے چلانا ہے پھر آپ نے پولیٹیکل سوفرن عوام پولیٹیکل سوفرن پھر پولیٹیکل سوفرن کے منڈیٹ کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اور یہ نہیں کہ آئین میں طریقے نہیں دے ہوئے آئین میں سارے طریقے دیے ہوئے اس وقت بڑی ساری باتیں ماورہ ہے وہ لفظ کیا کہتے ہیں آئین کے مطابق نہیں ہو رہے میری نظروں میں یہ جو جی آئی ٹی وغیرہ یہ تباشے ہو رہا ہے میں نے تلت صاحب کی ابھی بات سنی بدقسمتی سے میں نے ان کا مضمون نہیں پڑا میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تماشا بن کے رہ گیا اس ملک میں اور یہ ایک ٹرنڈ ایسے چل نکلا ہے ہر آدمی جی میں الیکشن ہار رہا ہوں میں نے کہا نا بھٹو صاحب کے زیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا بھٹو صاحب سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے مار دو ان کو اچھا جی ان کو تو آپ نے مار دیا شہید کر دیا اب وہی وہی ذہنیت دوبارہ سے پھر ابر آئی ہر بات اب ادالت میں لے کے جاتے ہیں اب آئین کے مطابق آپ چلیں آئین کلیرلی کہتا ہے آرٹیکل سکسٹی تھری مرتضی آپ آئین آرٹیکل سکس ٹو اور سکسٹی تھری میں زمین آسمان کا فرق ہے آرٹیکل سکس ٹو میں امانت و امانت کے چکر ڈالے گئے جن کے میں سخت خلاف ہوں کیونکہ آپ جتنا عوام سمجھتے ہیں نہ عدالت اتنا سمجھ سکتی ہیں نہ وقیل اتنا سمجھ سکتے ہیں اب عوام کو فیصلے کرنے دیں امین بندہ ہے کہ امین بندہ نہیں ہے اب عوام جانتے ہیں اور آرٹیکل سکسٹی ٹو صرف اس وقت لاغو ہوتا ہے جب الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد آپ نے اس کو ڈسکوالفائی کرنا ہے آئین نے ایک پروسیجر دی ہے آرٹیکل سکسٹی تھری میں اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ ادھر کیوں نہیں آتے